موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپلین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پھر آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالے اس نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں وصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم پکاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات تو ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات میں سو سو پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم رحمت اللہ میں نجمول ہدا یہ سوال میں دوبارہ کر رہا ہوں شایق ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک لڑکا ہے اور وہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے ایک ایسے عورت سے جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کو پہلے شاور سے ایک لڑکی ہے اور یہ آدمی جب اس عورت سے شادی کرتا ہے تو یہ آدمی کا لڑکا اور اس عورت کی لڑکی جب دونوں بڑے ہوتے ہیں تو یہ دونوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو کیا یہ شادی صحیح ہوگی اس پر ذرا روشنی ڈال دے شایق السلام علیکم رحمت اللہ یہ نجمول ہدا بھائی ہیں انہوں نے یہ سوال دوبارہ بھیجا ہے اس سے پہلے بھی یہ سوال بھیج چکے تھے اور اس سے پہلے جب ان کا سوال ہمارے پاس آیا تھا تو ہم نے اس کا تفصیلی جواب دے دیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے والا جو اپیسوٹ ہے ایک دو پیچھے جائے اور آپ دیکھیں بلکہ جس ڈیٹ میں آپ نے جو پہلا سوال بھیجا تھا اس ڈیٹ کے بعد کے جو اپیسوٹ ہے وہ چک کریں میں کہا سے تین چار پانچے اپیسوٹ کے اندر ہی اس کا جواب ہوگا اور سب سے پہلے ہی ہوگا یعنی آپ کا وہ سوال بھی اپیسوٹ کے بلکل شروع ملئے گا کیونکہ وہ سوال بھی آپ کا ویڈیو میں تھا تو سب سے پہلے وہ سوال لیا گیا ہے تو ڈھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو آپ ڈھوڑ لیں تفصیل سے جواب دیا جا چکا ہے اور یہ جو دوبارہ آپ نے سوال کیا ہے یہ سیم ہوئی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اس لئے ہم اس کو دوبارہ دورانا نہیں چاہتے ہیں آپ وہ جواب دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اپنی سوال کا جواب مل جائے گا آگے بڑھتے ہیں ہم اگلا سوال دیتے ہیں السلام علیکم بارمت اللہ و بارکاتہ میں دلی سے بول نہیں ہوں میرا سوال یہ ہے جیسے قرائے پر رہتے ہیں تو ہر مہینہ قرائے دیتے ہیں اور اگر جیسے مان لو دو تین لاکھ روپے ہم اکھٹے دے دیں اور پھر ہم رہتے رہیں قرائے نہیں دینا پڑے گا اور جب مکان خالی کریں گے تو وہ پیزہ ہمیں واپس پورے مل جائیں گے کیا یہ جاہد ہے یہ ایک بہن ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی مالک مکان کو ایک بڑی رقم جیسے دو تین لاکھ روپے آر دے دیتے ہیں چھوٹا سا گھر ہے تین لاکھ روپے آر ہم اس کو دے دیتے ہیں اور پھر قرائے نہیں دیتے ہیں پھر ہی میں رہتے ہیں یعنی جو تین لاکھ ہم نے اس کو دیا ہے چونکہ ایک بڑی رقم ہم نے اس کو دی ہے ڈیپوزٹ کے نام پہ جو بھی آپ نام کہیں اس کو ہائیوی ڈیپوزٹ ہمارے ہیں اس کو بولا جاتا اب کیا ہے اس کے روم میں اس کے گھر میں رہیں گے اور پھر ہی میں رہیں گے انہیں اس کا کوئی بھاڑا نہیں دیں گے اور جب وہ ہمارا پورا پیسہ ریٹن کرے گا واپس کرے گا تب ہم یہ روم کھالی کر دیں گے تو بہن کا پوچھنا یہ ہے کیا یہ جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے یہ سودھ ہے کیونکہ جو پیسہ آپ سامنے والوں کو دے رہے ہیں مالک مقام کو دے رہے ہیں اس پیسے کو وہ استعمال کر رہا ہے اور جب آپ کسی کو کوئی پیسہ دیں جس کو وہ استعمال کرے اور بعد اس سے لوٹانا ہو تو اس کو شریعت کے اسطلاعے میں قرض کہتے ہیں قرض یعنی آپ نے تین لاکھ روپیہ دیا ہے اور وہ پیسہ وہ آپ کو ریٹن کرے گا اور یہ تین لاکھ کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ اصل میں قرض ہے جو آپ نے اس کو دیا ہے اور قرض کے بدلے میں جو کچھ لیا جاتا ہے اسی کا نام سودھ ہے کیونکہ سودھ کی ریفنیشن یہی ہے کہ ہر وہ قرض جو فائدہ دلائے وہ سودھ ہے تو یہ جو تین لاکھ آپ کا دیا گیا ہے یہ چونکہ آپ کو یہ فائدہ دلا رہا ہے اس لئے یہ کیا ہے یہ سودھ ہے اور یہ جو قرض ہے نا اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو قرض نہیں کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو قرض نہیں ہے سماج کیا نام دے دے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کی اسطلاح میں وہ چیز کیا بند رہی ہے یا اندر سے وہ چیز کیا بند رہی ہے وہ دیکھا جاتا ہے اوپر سے کوئی بھی نام دے دیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اسے شراب ہے اس کو شربت بولتے ہیں اس کا ملک نہیں کہ وہ حلال ہو جائے گا وہ شربت وہ شراب ہی ہے وہ حرام ہی اس کا حکم رہے گا تو ایسے کسی کو آپ قرض دیں اور بعد میں آپ کو لینا ہو تو اس کو آپ کوئی دوسرا نام دے دیں ہائیوی ڈیپوزٹ کا نام دے دیں یا کچھ بھی نام دے دیں تو اس کا ملک نہیں کہ وہ قرض نہیں حقیقت میں وہ قرض ہے اس پر چونکہ یہ فائدہ لے رہے ہیں اس لئے یہ سودھ ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہم لے رہے ہیں اس کو حلال کرنے کے لئے یعنی اس کو سودھ سے باہر کرنے کے لئے بہت سارے ہیلے اپناتے ہیں مثال کے طور پر ایک ہیلہ بہت عام ہے مشہور ہے وہ یہ کہ یہ گھر ہم نے رہن پہ لیا ہے یعنی جو ہم نے قرض دیا ہے تین لاکھ روپیہ تو اس قرض کی سیکورٹی میں ہم نے یہ گھر لے لیا ہے رہن اور اسلام میں یہ چیز ہے کہ آپ نے کسی کو بڑی رقم دی ہے تو آپ کے پاس زمانت کے طور پر کچھ ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ واپس نہ کرے تو وہ چیز آپ ضبط کر سکیں تو رہن کا کنسپٹ صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے رہن لیا ہے چونکہ ہمارا تین لاکھ روپیہ یا مومبیو گرہ میں تو دس پندرہ لاکھ بھی دے دیتے ہیں فلیٹو گرہ لیتے ہیں تو اتنی بڑی رقم آپ کے پاس دی گئے تو ہمارے پاس یہ رہن ہے تو یہ ایک ہیلہ اپناتے ہیں کہ ہم نے رہن کے طور پر لیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیو یہ رہن نہیں ہے یہ اصل میں سودھی ہے کسی بھی چیز کو آپ رہن کا رام دے دی اس کا علم دی تھوڑی کیوں رہن ہو جائے گا بھائی رہن میں سب سے بنیادی باتی ہوتی ہے کہ رہن میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کو آدمی ضبط کر سکے جو ضبط کی جا سکے جیسے ہم نے کسی کو دس لاکھ رپیہ دیا اب رہن میں کیا ہوگا ہم دس لاکھ کے زیورات رکھ لیں گے تو دس لاکھ کے زیورات رکھیں گے اگر وہ ہماری رقم واپس نہیں کرے گا تو یہ زیورات ہم ضبط کر لیں گے اس کو بولتے ہیں رہن لیکن یہ جو گھر آپ کو دیا رہنے کے لیے اگر وہ رقم نہیں دے گا تو کیا آپ اس کا گھر قبضہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے وہ آپ کو دھکے دے کے نکال دے گا دو چار گنڈے لائے گا اور آپ کو خدر دے گا آپ کچھ نہیں کر پائیں گے تو آئی سی جی رہن کیسے ہو سکتی جس کو آپ ضبط ہی نہ کر سکیں کیونکہ اس گھر کے پیپرز اس کے پاس ہوتے ہیں آپ اس میں رہ رہے ہیں آپ اس جگہ کو قبضے میں نہیں لے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے اس کے سارے کاغذات سامنے والے کے پاس ہیں اور ایسے میں جو بھی بات ہوتی ہے صرف رہنے کی بات ہوتی ہے یہ بات نہیں ہوتی ہے یہ پیسہ ہم نہیں واپس کریں گے تو آپ قبضہ کر لینا روم کے پیپرز کوئی آپ کو دے دے ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ایک اور نتائی ہے جب آدمی کوئی رقم دیتا جس سے تین لاکھ روپی آپ نے کہا تو تین لاکھ روپی دے گا تو رہن پر اگر کوئی چیز رکھنا ہوگا تو کیا رکھے گا وہ چیز جس کی قیمت کم و بیش تین لاکھ کی ہو تین لاکھ کے آس پاس ہو اب تین لاکھ آپ نے دیا تو اس کے بیس لاکھ کے گھر تو بطور رہن نہیں رکھا جا سکتا یعنی اتنا اتنا بڑا اتنی بڑی جائداد کوئی نہیں دے گا کسی کو رہن میں یعنی وہ مال بطور زمانت رکھا جاتا بطور رہن جس کو ہم ضبط کریں تو ہماری ریکوری ہو جائے جتنا ہم نے قرض دیا اس کی ریکوری ہو جائے یہ نہیں کہ اس کے دس گناہ کوئی مال آپ رکھ لیں کسی کو دس روپیہ دے کے پورا گھر لے لیں تو ایسا تو نہیں چلے گا تو رہن کے دور پر وہ چیز رکھی جاتی ہے جس کی مالیت دیے گئے قرض کی رقم کے آس پاس ہو اس لئے یہ جو ہے رہن بھی نہیں ہے اور اتنا ہم ماننے کی رہن ہیں چلو گرتے پڑتے مان بھی لے رہنے تو اس کا یہ مطلب کہا ہو گیا کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ رہن کا استعمال نہیں کر سکتے وہ تو صرف جانور کے مسئلے میں آتا ہے کہ اس کو کھلانا ہوتا ہے اس کو دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے تو یہ کہا گیا کہ اس کا دودھ پی سکتا ہے سواری کر سکتا ہے لیکن یہ گھر اس میں کچھ آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ یہ خرچ نہیں کر رہے ہیں اس لئے آپ اس کا استعمال بھی نہیں کرتے کچھ لوگ کے ایک اور بہانہ بنائے اس کا لائٹ کے بھی تھوڑا سا جو منٹرنس آتا ہے نا وہ دیتے ہیں بھائی منٹرنس اگر آپ دیتے ہیں تو جو آپ رہ رہے ہیں منٹرنس کے بقدر کیا آپ لے رہے ہیں بھائی آپ تو باقاعدہ پورا گھر جو ہے استعمال کر رہے ہیں یعنی اس کا دس پندرہ ہزار بھارہ ہے یا اگر تین لاکھ آرم نے ڈیپوزٹ دیا ہے تو میرے خاصے اس کا بھارہ پانچھے ہزار ہوگا تو یہ جو پورا آپ لے رہے ہیں تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے اور منٹرنس کا مسئلہ بھی بیللنگ وغیرہ میں آتا ہے کچھ لوگوں نے ایک اور ہیلہ نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار روپیہ بھارہ رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہیلہ ہے بھائی ارے بھائی جب دس ہزار اس کے ویلو ہے بھاری کی اس پورے ایڈیا میں دس ہزار بھارہ چلتا ہے تو آپ ایک ہزار کیسے رکھ لیں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو کچھ بھی بھارہ نہیں رکھا ہے تو وہ اگر دس ہزار کا سود کھا رہا تو آپ نو ہزار کا سود کھا رہے ہیں اگر آپ ہزار روپیہ دے رہے ہیں اس کو مالک مقام کو تو گئے کہ نو ہزار آپ کھا رہے ہیں بس اتنا فرق ہے بس کہ جو آدمی کچھ بھی نہیں دیتا وہ دس آر پورا کھا رہا اور آپ چونکہ ایک ہزار دے رہے ہیں تو نو ہزار آپ کھا رہے ہیں اتنا فرق ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک اور چیز پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے کہ کچھ صدقہ کر دو ہاں بلکہ یہ بات میرے سامنے خود ایک عورت نے کہا میں کچھ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک خاتون نے کہا کہ اگر ہم اس میں سے کچھ نکال کے صدقہ کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں تو یہ پتہ نہیں کہاں سے کس نے کہہ دیا کس نے یہ سکھا دیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کسی فقہی کتاب میں مجھے ملا بھی نہیں کسی بحث میں یہ چیز مجھے ملی بھی نہیں کہ یہ کونسا طریقہ ہے یہ کونسا ہیلا ہے کہ کچھ صدقہ کر دو تو وہ چیز حلال ہو جائے گی واللہ عالم تو بہرحال خلاصہ یہ کیے جو آپ کا سوال ہے کہ تین لاکھ روپیہ دے کے فری میں اس کے گھر میں رہنا یہ سودھ ہے یہ جائز نہیں ہے یہ درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ آپ سے میرا سوال تھا کہ جو ہم لوگ سور فاتحہ سے پہلے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سور فاتحہ سے پہلے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو کیا وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے یا آگے کی تمام رکعت میں پڑھنا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے کی تمام رکعت میں جب جب سور فاتحہ پڑھیں گے تب تب آپ کو پڑھنا ہے قرآن کی تفسیر سے متعلق جو ہماری سیریز ہیں قرآن کی تفسیر پہ اس میں آپ انشاءاللہ سور فاتحہ کی بات جہاں آئی ہیں وہاں میں نے یہ بات سمجھائی ہے تو آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے شیخ حلبانی رحمل اللہ کے جو کتاب ہے صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آپ کو یہ مسئلہ ملے گا کہ عوض باللہ ہم نے شیطان نجیم یہ ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے جب جب آپ سور فاتحہ کی قرط شروع کریں گے تو چونکہ ہر رکعت میں نئی سرے سے قرط شروع ہو رہی ہے اور بیچ میں اچھا خاصا گعب ہوتا ہے اس لئے ہر رکعت میں جب سور فاتحہ پڑھنے کی باری آئے گی تو اس سے پہلے تعاوض اور تسمیہ یعنی عاوض باللہ من شیطان غجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر رکعت میں سور فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے اور تفصیل کے لئے آپ شیخ خلبانی رحملہ کی کتاب صفت و صلات النبی صل اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام اکرام علیک ہے میں کولکاتا سے بڑھ رہا ہوں اور میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مغیدف کا نماز ہے اس میں اکثر ہم لوگ کو دیری ہو جاتا ہے مندر اجان ہوا پرند نماز سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے یہ اکرام الحق بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب کی ازان ہوتی ہے فورا جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے ان کا مشورہ یہ ہے کہ پانچ منٹ کا کچھ ایسے گیپ ہونا چاہیے ازان ہو اس کے بعد میں جماعت ہو بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پانچ منٹ پہلے یا تو ازان ہو جائے یا پانچ منٹ لیٹ سے جماعت ہو تو دیکھیں اس میں ایک چیز ہے جو ہو سکتی ہے جو سنت سے ثابت بھی ہے وہ یہ کہ ازان اور اقامت کے بیچ میں اتنا موقع دینا چاہیے کہ دو رکھت سنت پڑھ لی جائے آپ اسی سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسی پروگرام میں کئی بار یہ سوال آتا ہے مغرب سے پہلے سنت ہے کی نہیں اور ہم نے کئی بار جواب دیا ہے کہ مغرب سے پہلے سنت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور بہت ساری کتبیں آدیس میں یہ روایت موجود ہے سلو قبل المغرب کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور بعض راعت میں کہا کہ لمن شاہ جو چاہے پڑھے اور باقعدہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مغرب میں اتنی کسرس سے سنت پڑھتے تھے کہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے یہ لگتا تھا کہ جماعتی ختم ہو گئی ہے یعنی مغرب کے بعد جو سنت موقعدہ ہے دو رکت ایسا لگتا تھا بعض کو کہ وہی پڑھی جا رہی ہے جبکہ ابھی مغرب کی اقامت نہیں ہوئی ہے مغرب کی جماعت نہیں کھڑی ہے تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آزان دی جائے اور پانچ منٹ کم سے کم وقفہ رکھا جائے کہ اگر اس بیچ میں کوئی اس سنت پر عمل کرنا چاہے مغرب سے پہلے سنت پڑھنا چاہے تو عمل کر لے اور یہ رکھنا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیرے سے نہ تو سنت خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں یہ غلط بات ہے جب ایک چیز کی تعلیم ہے ترغیب ہے اور وہ چیز حدیث سے ثابت ہے تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو ایسا نظام نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کوئی کر ہی نہ سکے اس لئے جہاں پہ مغرب کے آزان کے بعد فوراں جماعت کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ وہاں کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ طریقہ بھائی غلط ہے مغرب کے بعد سنت پڑھنے کا موقع دیں اس کے بعد جماعت کھڑی کریں کیونکہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے تو اگر اس سنت پر عمل ہو تو آپ کی جو پرابلم ہے وہ سول ہو سکتی ہے کہ آپ آزان سن کے اگر نکلتے ہیں گھر سے تو پانچ منٹ کا وقفہ آپ کو ملے گا یہ تو ایک بات ہوگی کہ یہ چیز ممکن ہے باقی جو آپ کے ذہن میں ہے جو مشورہ آپ کا ہے تو اس اعتبال سے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی شخص کو اپنی طرف سے دینی معاملات میں کوئی مشورہ نہیں رکھنا چاہیے ہمارا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ نماز ایسی ہو رہی ہے ہم کو ایسا بہتر لگتا ایسا کر لینا چاہیے یہ دین کے معاملے میں آپ اپنی ایک رائے رکھ رہیں اس کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے آپ کو صرف سوال کرنا چاہیے مجھے آپ کو کوئی بھی ہو چاہیے عالم ہو چاہیے غیر عالم کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی سیٹ اپ بنائے بلکہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پتہ کریں کہ یہ ہے کیا شریعت میں کیا گنجائش ہے یعنی شریعت کا کیا حکم ہے لیکن یہ نہیں کہ ایسا کر لینا چاہیے شریعت میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے کی نہیں ہے کیا گنجائش ہے کی نہیں ہے یہ اس طرح سے سوال کر سکتے ہیں لیکن کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ ایسا کر لیں جہاں تک یہ بات ہے نا کہ وقت سے پہلے ازان دینے کی تو یہ جائز ہی نہیں ہے وقت سے پہلے ازان دی ہی نہیں جا سکتی ہے اور جماعت کو لیڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو مناسب وقت ہے اسی وقت پہ ازان ہونی چاہیے اور ٹائم پہ جماعت ہونی چاہیے بس اور بیش میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ سنت پڑھنے کا موقع دینا چاہیے یہ ممکن ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے لیکن یہ ہونے کے بعد پھر ازان اپنی ہی جگہ پہ رہے گی اور جماعت کو بھی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے اس کو محض اپنی سہولت کی حساب سے آگے پیچھا نہیں کرنا ہے باقی جو پہنچنے کا مسئلہ ہے آپ کے قریب ہوں گے تو آپ کو پانچ میں درکار کوئی دور ہوگا تو تو کہے گا ہم کو پندرہ میونی چاہیے کوئی اور دور ہوگا کہہ گا ہم کو آدھا گھنٹا چاہیے پہنچنے میں درکتی ہے تو اس کو پہنچنے میں کسی کو دیکھا تھا تو نماز ازان آگے پیچھے نہ کرے بلکن وہ خود پہنچے کسی کو پانچ منٹ لگتا ہے پہنچنے میں تو پانچ منٹ پہلے پہنچے کسی کو پندرہ میل لگتا ہے پندرہ منٹ پہلے پہنچے آپ نے کہا کہ ازان کو پانچ منٹ پہلے کر دے ازان کو کیوں پانچ منٹ پہلے کر رہے ہیں آپ پانچ منٹ پہلے آ جائیں تو کیا دکت ہے یعنی مسجد میں آپ ازان سے پانچ منٹ پہلے آپ آ جائیں اس میں کیا دکت ہے تو ازان کو پانچ منٹ پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود آ سکتے ہیں پانچ منٹ پہلے تو برحال جو گنجائش اس میں وہ ہی کی بیچ میں سنت کا وقفہ دینا چاہیے باقی جب وقت ہو گیا تو جو اس کا صحیح ٹائم ہے اسی ٹائم پہ اعزان ہونی چاہیے اعزان کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے جماعت میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ کر دیں بیٹ میں سندر پڑھنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جماعت کو نماز کو بھی اول وقت میں حد کل امکان پڑھنا چاہیے صرف عشاء کی نماز کے بارے میں ہے کہ اسے لیٹ کرنا ہے باقی نمازوں کے بارے میں اس کے اول وقت میں پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال ہے خواجہ گریب نواج کون تھے اور اس کے نام پر لوگ ملہ لگا رہے ہیں اور اپنے جبان کو گھوپ رہے ہیں آکھ سے آکھ پر چھوری لگا رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے اسلام کے نظریہ پر یہ صحیح ہے یا غلط ہے باقی صاحب کا پوچھنا ہے خواجہ گریب نواج کون تھے دیکھیں ان کے بارے میں ہم نے تو نہیں پڑھا ہے کہ یہ کون تھے ان کی کیا پوری سوانے ہے پیدائی شریکر آف حد تک ان کا کیا معاملہ تھا ہم نے کوئی مطالعہ نہیں کہا ان کے بارے میں اس لئے ہم نہیں جانتے کہ پورا معاملہ کیا ہے ان کا البتہ یہ جو آپ نے کہا ان کی طرح منصوب کر کے جو رسمیں ہیں تو چاہے یہ ہوں یا ان جیسی کوئی بھی شخصیت ہو حتیٰ کہ خود صحابے کرام کی شخصیت ہی کیوں نہ ہو یا خود انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کیوں نہ ہو کسی بھی شخصیت کے حوالے سے ایسا کوئی کام آپ نہیں کر سکتے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو یہ آنکھوں کو جلانا یا جسم کو تکلیف پہنچانا کارٹ پیٹ کرنا اس کی قطن گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین کی خلقت کو بدلنا یا خود کو نقصان پہنچانا مسلح کرنا اس کی قطن گنجائش نہیں ہے اور ایک چیز ہمیشہ کہی جاتی ہے بہت ہی اہم ہے اپنے آپ میں وہ چیز وہ یہ کہ دین کے حوالے سے صرف انہی باتوں پر اکتفا کرنا چاہیے جو باتیں اہد رسالت اور اہد صحابہ میں ملتی ہیں رہی اگر آنکھوں کو جلانا یا جسم کو تکلیف پہنچانا اس میں کوئی خیر والی بات ہوتی تو کیا اہد رسالت میں یہ بات نہیں ہوتی کیا اہد صحابہ میں یہ بات نہیں ہوتی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صحابہ جان دینے میں پیچھے رہتے تھے اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی اچھی بات ہوتی تو سب سے پہلے یہ کام صحابہ رضی اللہ عنہم انجام دیتے تو چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کام انجام نہیں دیا اس نے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے امید کے باتیں آپ کے لئے کافی ہوں گی آئے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پورڈر اور لیوی شٹک وغیرہ یہ سب لگا سکتے آئے گے پھر ہم نے بلی یہ سب ہوتا ہے جی میرا یہ سوال ہے اور اس کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صدام بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ میری بی بی پورڈر اور یہ سب لگا سکتے کی نہیں یعنی جو تزعین کے لئے میک اپ کے لئے جو عورتیں آپ کو سوارنے کے لئے لگاتی ہیں وہ لگا سکتے کی نہیں دیکھیں اگر وہ چیزیں حلال دائرے میں آتی ہیں تو لگا سکتے ہیں پورڈر لگانے میں کوئی دکت نہیں کچھ کریم آئے وہ بھی کوئی دکت نہیں ہے اس طرح سے اور بھی جو آپ نے ذکر کیا ان سب چیزوں میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ چیزیں حلال چیزوں سے بنی ہوئی ہیں اس میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے یعنی ایک عورت کو اپنے شوہر کے لئے بناو سنگار کرنا چاہیے یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے بلکہ یہ محمود چیز ہے یعنی اس چیز کی حسلہ افضائی ہونی چاہیے اس چیز کی تو تعریف کرنا چاہیے بلکہ شوہر کو اس چیز کا سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ حرام نہیں ہے نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ یہ مستحب ہے یہ بہتر ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لئے لیکن شرط یہ ہے کہ شوہر کے لئے ایک دکت یہ ہے اس میں کہ یہ جو میک اپ اگر کا جو بھی مسئلہ ہے بننے سورنے کا مسئلہ ہے یہ خواتین یہ بیویاں یہ بنتی سورتی ہیں تو کسی تقریب میں جانا ہے شادی وغیرہ میں جانا ہے کہیں پہ سہر و تفریق لے جانا ہے تو اس وقت بناو سنگار کا مرحلہ آتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے استعمال میں علائی آتی ہیں باقی شوہر کے لئے ان چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا تو اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ بھی یہ جائز نہیں ہے یعنی اگر اس کا استعمال شوہر کے لئے نہیں ہو رہا ہے بلکہ غلط جگہوں پہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہیں تقریب میں جانا ہے شادی بھی جانا ہے گھومنے ٹلنے جانا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے ایک عورت کو صرف اپنے شوہر کے لئے زینت جو ہے اختیار کنی چاہیے نہ کی دوسروں کے لئے تو اگر شوہر کے لئے ایک عورت زینت اختیار کر رہی ہے اور یہ سب پاورڈر وغیرہ جو بھی آپ نے ذکر کیا وہ اس کا استعمال کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بلکہ یہ تو بہتر چیز ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سب خیرت شہر آپ سے ایک کتاب کے بارے میں تھوڑا سا وہ پوچھنا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی 163 یا 170 حدیث مردی ہے تو ایسی کونسی کوئی کتاب ہے جس میں ان کی تمام مروی روایت موجود ہو تو اس کتاب کا بڑا حوانی تقیق کر کے اس کا نام بتا دے جزاک اللہ خیر بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی احادیث ہیں کسی کتاب میں 163 احادیثیں سے کچھ ہیں تو دیکھیں 1500 پلس احادیث ان کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں اس تعلق سے ان کی احادیث کو جمع کیا ہے بعض متاخرین نے وہ کتاب میں پڑھ نہیں سکا کہ اس میں کتنی روایات ہیں اللہ علم البتہ پرانے زمانے کے جو سند والے علماء ہیں ان کے حوالے سے مجھے نہیں معلم کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو مسند معاویہ رضی اللہ عنہ پہ البتہ مسانیتی جو کتاب ہیں اس میں مل جائیں گی لیکن خاص کوئی کتاب ہو یہ میرے علم میں نہیں ہو سکتی ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے اور بعض کے علماء نے یعنی معاصرین علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں دو کتاب نظر سے گزری ہے یعنی جس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے لیکن افسوس کہ میں یہ دیکھ نہیں سکا اس کو بھی وہ کتابیں کہ کتنی احادیث ہیں کیا ہیں اس لئے میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا انشاءاللہ بعد میں کبھی ان کتابوں کو پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ ہے کہ ڈیڑھ سو سے زائد احادیث بیان کی آتی ہیں اس میں کچھ صحیح بھی ہوں گی کچھ ضعیب بھی ہوں گی اب کتنی صحیح ہیں کتنی ضعیب یہ سائی ڈیٹرناللہ نہیں ہے لیکن بس اندازہ ہی ہے کہ ان سے جو احادیث مرنی ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ سو احادیث سے زائد ہیں امید ہے کتنی باتیں آپ کے لئے کافی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میں عارف حسین پاک اجھرخن سے ہوں میرے سوال تھا کیا پرتک مسلم بیقتی پر اصلاح یا دعوت کا کام فرج ہے یا کوئی بیقتی خود اور پریبار کو اصلاح کرتا ہے یا پریبار کو اصلاح میں سنتوں کے ساتھ چلتا ہے یا عمل کرتا ہے تو کیا اس پر بھی دعوت کا کام فرج ہوگا بھائی صاحب نے کہا کیا ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو دیکھئے دعوت و تبلیغ سے کیا مراد ہے آپ کی اگر یہ مراد ہے کہ جیسے آج کل باقاعدہ کچھ لوگا یہ پیشہ ہوتا ہے کچھ لوگ اسی کام کے لئے اپنے آپ کو فارق کرتے ہیں کہ اسی دعوت و تبلیغ کریں گے باقی کوئی کام نہیں کریں گے تو یہ چیز ظاہر ہی کہ یہ سب کے لئے واجب نہیں ہے اور نہ صحابہ کے دور میں نہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے لوگوں نے سارا کام ٹھڑ کے ہی اسی کو اپنا پیشہ بنایا ہو تو یہ چیز تو واجب نہیں ہے اور اگر دعوت و تبلیغ سے مراد آپ کی یہ ہے کہ ایک دو بات یعنی جو ہم کو پتا ہے کنفرم معلوم ہے وہ دوسرے کو بتانا تو یہ چیز بھی واجب نہیں ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں وہ سب کو پتا ہے جیسے نماز پڑھنا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا یہ آپ کو پتا ہے اب یہ چیز آپ پہ واجب نہیں کہ آپ سب کو پکڑ پکڑھنے بتائیں یہ پانچ وقت کی نماز پڑھا ہے کیونکہ جس کو آپ بتائیں ان کو پہلے سے بتائیں ان کو پہلے سے بتائیں تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا اسی طرح سے مطلب اسلام کی بات ہو بنیادی طور پر تو جتنے آپ کشنی نون مسلم لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو ان میں سے بھی شاید کوئی ہوگا جو اسلام کے بارے میں نہ جانتا ہو ان کو پہلے سے بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور ساری چیزیں معلوم ان کو تو ایسی حالت میں بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پہ ضروری ہے بتانا تو اصل جو بنیادی سوال ہے آپ کا کیا ہر شخص پہ ضروری ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ہر شخص پہ دعوت و تبلیغ ضروری نہیں کسی بھی معنی میں چاہے پیشے کے طور پر اختیار کر لیں چاہے ایسے ہی بتانا مقصود ہو تو ہر شخص پہ یہ لازم نہیں ہے یہ بعض لوگوں پہ ضروری ہے بعض لوگوں پہ ضروری ہے اور اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ چند باتوں کا بتانا تو آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں کوئی غلط کام ہو رہا ہے آپ کو پتا اس کو نہیں معلوم ہے آپ کو معلوم مسئلہ آپ کو چیز معلوم ہے تو پھر آپ کے ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کو بتائیں یعنی آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور کرنے والی کو نہیں پتا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی کر رہا ہے تو پھر آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے آپ اس کو روک سکتے تو روکیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو غلط کام کر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہ غلط ہے اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں ہر معاملے میں نہیں لیکن بعض معاملات میں مثال کے طور پر ویراست کا جو مسئلہ ہے تو ویراست کے مسئلے میں مجھے پہلے ایسا لگتا تھا کہ سب لوگوں کو معلوم ہے مسئلہ اور پھر بھی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن فیلڈ پر اتر کے ہم نے جب کام کرنا شروع کیا لوگوں کو بتانا شروع کیا تو پتا چلا کہ بہت سارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے یعنی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ویراست میں کس کس کا حصہ بنتا ہے مثال کے طور پر اگر مرنے والے کے بیٹے نہ ہوں سی بیٹیاں ہوں تو ٹو تھٹ بیٹی کو ملتا ون تھٹ اسبا کو جاتا ہے چاہے مرنے والے کے بھائی ہو بہن ہو یا باتیجیاں ہوں چچا ہوں چچا کے لئے کے ہوں بہت کہ اس کی ترتیب ہے یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور جب بتایا جاتا ہے ان کی علم میں دلائل لائے جاتے ہیں تو الحمدلوہ عمل بھی کرتے ہیں تو ایسے اگر حالات ہیں کہ جہاں ایک آدمی غلط کر رہا اور آپ کو پتا ہے کہ سامنے والوں کو معلوم نہیں ہے غلط کر رہا اگر بتا دیا جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی تو ایسی صورت میں بتانا آپ پر لازم ہے بتانا آپ پر فرض ہے تو الگ الگ حالات کے لحاظ سے ایسے ہو سکتا باقی یہ جو شروع میں اصل جو سوال ہے آپ کا کہ کیا ہر شخص پر ذمہ داری ہے ہر شخص پر ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے باللنگوں پر ذمہ داری ہے وہ الگ الگ حالات کے لحاظ سے الگ الگ اس کے جو ہے آکام ہوں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیخ میں ویشڈ بینگل سے بول رہا ہوں میرا نام دانش ہوا سر میرا سوال تھا کہ جو ابھی حال حال میں ہم نے سنا کہ سعودی بگر ہمیں وائن شاپ کا کھول رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں نے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی جگہ ہے وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم لوگوں کیا جواب دیں مقتصر بتائیں ہمیں یہ دانش بھائی ہیں ویشڈ بنگل سے سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سعودی عرب میں سننے میں آتا ہے کہ شراب کی دکان کھل لیے تو اس بارے میں آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں اس بارے میں جہاں تک میں نے پتا کیا ہے لوگوں سے باتچیت کی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی وہاں شراب کی کوئی دکان کھل رہی ہو اب تک آج کی ڈیٹ تک مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے میں نے جن لوگوں سے بھی پوچھا ہے سب نے اس کا انکار کیا ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں ضائع سے بات ہے ہم تو ہندوستان میں ہیں بہتر یہ تھا کہ آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھے جو وہاں رہتے ہیں بہرحال ہم نے جہاں تک پوچھا ہے معلومات کیا ہے کہ ایسی کوئی خبر یعنی سچی خبر نہیں ہے جھوٹ جو لوگوں نے فیلائے یہ اس کے ذمہ دار ہے لیکن ایسی کوئی سچی خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی دکان کھل لیے اس لئے ہمارے پاس نہیں اگر کسی کے پاس ہے تو آپ جا کے تحقیق کریں لیکن جہاں تک میں نے معلوم کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کیا کریں آپ وہاں کے لوگوں سے اس طرح کے سوالات آپ وہاں پہ جو علماء رہتے ہیں باقدر رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بہرحال ہم نے جہاں تک معلوم کیا ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے ایسا کچھ ابھی نہ تو کسی نے دیکھا ہے ایسی کوئی بات ہوتی تو آج کل دیکھیں ہر آدمی کے آدمی موائل ہوتا ہے فوٹو کچھ کے آدمی ڈال دیتا ہے حالانکہ وہ بھی چیز اس میں بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی چوکنہ رہنا چاہیے اس سے ہر فوٹو جو ہے ضرور نہیں کہ سچا ہو لیکن پھر بھی بہرحال کسی حد تک تو ایک ثبوت ہوتا ہے لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب اللہ علم باقی آپ وہاں کے جو علمان ہیں ان سے آپ رابطہ کریں وہ مجھ سے بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام ساجد ہے لارنو شہر سے ہوں راجستان سے میرا سوال ہے جیسے کوئی بھی چیز سے کوئی بھی کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تو بسم اللہ ہی رحمان ہی رحم پورا پڑھنا چاہیے یا صرف بسم اللہ ہی پڑھنا کافی ہے بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے تو بسم اللہ پورا کہنا چاہیے یا بسم اللہ سیب کہنا چاہیے بسم اللہ ہی رحمان رحم پورا نہیں پڑھنا چاہیے تو دیکھئے بسم اللہ ہی رحمان رحم جو پورا پڑھنے کی بات ہے وہ صرف دو جگہ ہے دو جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ ہی رحمان رحم پورا پڑھ جاتا ہے ایک تو قرآن میں قرآن شروع کرنے سے پہلے یعنی قرآن پڑھتے وقت چاہے شروع میں چاہے اے جگہ قرآن کے اندر بھی ہے یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے مکمل پڑھی جاتی ہے دوسری جو جگہ ہے نا وہ کوئی لکھتے وقت یعنی جب آپ کوئی چیز لکھیں تو وہاں پہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ملتے ہیں تو اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کی شروعات کیے تو یہ دو جگہ ہے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل آ جاتا ہے باقی یہ کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ مکمل پڑھنا تو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے حدیث میں ملتا ہے بسم اللہ کہنے کا تو اسے بسم اللہ کھانا چاہیے اسے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کھانا چاہیے اور بسم اللہ مکمل کہنے کا ثبوت نہیں ملتا کچھ روایات ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں اس موضوع پر کتابیں بھی ہیں ہندوستان میں خاص طور پر زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں کئی کتابیں تین چار کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ بسم اللہ پورا پڑھنا ہے یا آدھا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے خلاصہ یہی ہے مرلہ باز کتابوں میں لکھا ہے کچھ طرح سے کھیجتان کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب پورا پڑھ سکتے ہیں دوسرے کاموں میں لیکن اس تعلق سے جو مرویات ہیں جو روایات پیش کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں کوئی صحیح روایت نہیں ہے اس لئے ہم جو ہے جس چیز کو درست جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل جو پڑھنا ہے وہ قرآن مجید سے ایک کا تعلق ہے دوسرا خطوط یا کوئی کتاب آپ لکھیں یعنی لکھنے سے تعلق ہے یا تو قرآن کی تلاوت سے ایک تعلق ہے دوسرا کتاب سے تعلق ہے باقی کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا جائے واللہ آلہ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑھنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمانے اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ آپ کو اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیڈنا ہے آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیڈ دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیڈ دیں یا چاہیں تو لکھ کر بھیڈ دیں یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ریکارڈ ہو کے ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ مرور اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھر پہ تصویر لٹکانا منہ ہے تو اگر ہم صندوق میں بند کر کے رکھیں تو کیسا ہے بھائی گھر پہ تصویر لٹکانا منہ ہے یہ کون سی حدیث میں ہے یہ کون سی آیت میں ہے اصل چیز ہے کہ تصویر بنانا نکالنا یہی منہ ہے ایسا نہیں کہ لٹکانا منہ ہے اس کا آپ کہیں رکھیں تو تصویر نکالنا ہی منہ ہے تصویر بنانا ہی منہ ہے اصل اس کا جو حکم ہے وہ حرمت کا ہے یعنی اصلاً وہ چیز جائز نہیں ہے اصلاً اصل اس کا حکم ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے اس لئے جب جائز نہیں ہے تو اس کو نہ آپ کہیں لٹکا سکتے نہ آپ کہیں رکھ سکتے اس کی اجازت بس اتنی ہے جتنے پہ کوئی ضرورت ہو یا مسلحت ہو اگر کہیں ضرورت جسے پاسپورٹ ہے آئی ڈی کارڈ ہے جہاں آپ کو ضرورت ہے تو وہاں کے لئے کہیں گے جائز ہے اسے دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہے وہاں تصاویر استعمال ہوتی ہیں جسے یہ ویڈیو کی شکل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے جہاں کوئی مسلحت ہے باقی جہاں جس کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پہ کیوں رکھیں گے کوئی ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے جیسے آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے کہیں کام لگے گا اسی کوئی تصویر بنا کے آپ نے رکھا تو ٹھیک ہے باقی بلا وجہ آپ تصویر نکال کے کیوں رکھیں گے اگر لٹکائیں گے بھی نہیں تو رکھیں آپ کو کیا ملنے والا ہے تو فالتو اسراپ میں بھی آئے گا نا پھر ایک چیز کیوں آپ کو دیوال پہ لٹکانا بھی نہیں ہے پھر آپ کو اس کو بنوانا کے کیوں رکھیں گے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے مسلحت کیا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ بے فائدہ چیز ہے تو اس میں پیسہ ذہنے ضائع کریں گے اور اصلا تصویر حرام بھی ہے اس لئے اس کے گنجائش نہیں ہے ہمیں یہ دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ساگیت ہے ٹھارنو شہر سے ہوں میرا سوال ہے کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں سام پر امام جور شامی نہیں بولتا یا پھر رفائدہ نہیں کرتا تو اس طرح ہی کہ اقیدے والی امام کے پیچھے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو مسجدیں جو اس میں رفائدن وغیرہ کرتے ہیں وہ ہمارے کافی دور ہیں ایک کلومیٹر ہیں اور جو دوسری والی مسجدیں جس میں رفائدن نہیں کرتے وہ ہمارے بالکل نزدیک ہیں تو کہ ہم نزدیک والی مسجد کو چھوڑ کر دور والی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے جس مسجد میں آمین زور سے نہیں ہوتی ہے رفائدن نہیں ہوتا ہے تو اس میں ہم نوہ پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں ایک اور مسجد ہے جس میں آمین بھی ہوتی ہے رفائدن بھی ہوتا ہے لیکن وہ دور پڑھتی ہے میرے بھائی ایک سوال اگر میں یہ کروں کہ آپ کو کوئی سامان خریدنا ہے جساں موبائل آپ کو لینا ہے تو آپ کے گھر کے پاس ایک شاپ ہے لیکن وہاں پہ موبائل کی قیمت پندرہ ہزار روپے ہے لیکن تھوڑا دور جا کے لیں گے تو اس کی قیمت دس آر روپے ہے سیم وہی موبائل وہی کالٹی وہی ورزن ہے سب کچھ وہی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے گھر کے پاس جو دکان ہے وہاں سے لیں گے یا جو دور ہیں وہاں سے لیں گے تو زائیسی بات ہے کہ آپ دور ہی جائیں گے کیونکہ وہاں آپ کا فائدہ زیادہ ہے تو یہی معاملہ نماز کا بھی ہے اگر کسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سنتوں کی قربانی دینی پڑھ رہی ہے آپ وہاں پہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکتے آپ وہاں زور سے آمین نہیں بول سکتے آپ وہاں رفل دین نہیں کر سکتے آپ وہاں اتمنان سے نماز نہیں پڑھ سکتے ایسی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں یعنی آپ کا عجر و ثواب کافی حد تک جو ہے مائنس ہو جاتا وہاں پہ جبکہ علیہ دیس مسجد میں جائیں گے تو آپ تعدیلِ ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ آپ آمین بھی کہیں گے وہ فضلت بھی آپ کھمی جائیں گے یعنی بہت سارا بینیفٹ ہے اس لئے ہم آپ کے سامنے یہی کہیں گے کہ آپ یہ سوال نہ اٹھائیے کہ جائز ہے کی نہیں ہے یہ سوال اٹھائیے کہ بہتر کیا ہے جائز نہ جائز کا سوال نہیں اٹھائیے میں اس کو مثال سے سمجھاتے رہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ایک رشتہ اس شخص کا ہے جو شراب پیتا ہے اور ایک رشتہ اس شخص کا ہے جو نمازی ہے شراب نہیں پیتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ شرابی سے شادی کرنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے آپ سوال ہی اٹھائیں گے کی بہتر کیا ہے آپ ہی سوال اٹھائیں گے کی بہتر کیا ہے ایک رشتہ شرابی کیا ہے گھر شرابی کیا ہے کس سے شادی کرنا بہتر ہے آپ اس طرح کے سوال اٹھائیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کی جائز ہے اور اگر کسی مولوی نے کہی بھی دیا کہ شرابی سے شادی کرنا جائز ہے تو بھی آپ اس جواز کو دیکھ کے اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے دیں گے بلکہ آپ ایک نمازی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے بھلے اس کے ساتھ شادی کرنے کا جو بھی پروسس ہے وہ ذرا مشکل ہے لیکن آپ وہی چوز کریں گے تو ایسے عبادت کے مسئلے میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتر کیا ہے بہتر کی طرف جانا چاہیے اور یہ سوال کر کے کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی درست ہے یہ سوال کر کے بہتر سے ہاتھ پیچھے نہیں کھٹنا چاہیے جیسے دنیاوی معاملات میں کبھی بھی آپ امکان کی بات کر کے جو ہے بڑے فائدے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ دیکھے سرویس کرنا ہو جاب کرنا ہو تو اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ کے شہر میں آ جاتے ہیں بلکہ کتنے لوگ تو شہر چھوڑ کے اپنا ملکی چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں اب ان کے سامنے کوئی آباد کہے کہ کیا تمہارے ملک میں جاب کرنا ممکن ہے ہے ممکن ہے لیکن سیلٹری کم ہے تو کیا ہوا کم ہے لیکن ممکن تو ہے ممکن ہے تو یہیں جو باہر کیوں جاتے ہیں باہر آدمی جاتا ہے چند پیسے زیادہ مل جائیں تو ایسے دماغ عبادت کے معاملے بھی چلنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسی جگہ عبادت کرنا ہے جہاں ہم کو چند سواب زیادہ مل جائے اس لئے یہاں پہ جائز ناجائز کا سوال نہیں کرنا چاہیے بہتر اور افضل کا سوال کرنا چاہیے تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اہلی توحید کے ساتھ اور جو سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نوار پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس طرح نوار پڑھتے ہو جس طرح نوار پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس کی ریائت کرتے ہو انہیں لوگوں کے ساتھ نوار پڑھنی چاہیے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام اتہر ہے میں کولکتہ سے ہوں میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک ریشتہ آیا تھا اور لڑکی نیک اور پرہجگار ہے اس میں کوئی سک نہیں ہے لوگوں سے ہم نے پوچھا بھی لوگوں سے تحقیقات بھی کی تو سب کچھ لڑکی کے بارے میں پوچیٹیپ ریپورٹ ہی آیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ اس کی ماں کا دس سال پندرہ سال پہلے اس کی ماں کا شاید کوئی گیر قوم سے ناجاج رشتہ تھا اور اس عورت سے ہم نے پورا تحقیقات کیا تو اس عورت نے اپنے بچے کا قسم اسم لگا کے کھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کیا ہم اس عورت کے باتوں پر بسواز کر لیں یا نہ بسواز کر کے اس لڑکی سے نکاح کر لیں اگر اس پہ کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں جواب دیں یا ہم چار گواہ کی طرف جائیں اگر اسلام میں تو یہ مسئلہ ہے کہ چار گواہ چاہیے اگر جی نہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا گیا ہے تو اس میں بڑائی مہربانی اس مسئلہ کا حل کریں اور میں بہت پریسان ہوں اس بات کا جو ہے میرے پوری فیملی کو بتا دی ہے وہ عورت میری پوری فیملی بھی خلاف ہے لیکن لڑکی گریب گھر سے ہو اور لڑکی کو ہم پسند بھی کرتے ہیں اس لئے ہم تھوڑا سا پریسان ہیں آپ مجھے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں السلام علیکم بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ اصل میں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور کسی نے ان سے کہہ دیا ہے کہ لڑکی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن لڑکی کے جو ماں ہے اس کے تعلقات تھے کسی غیر کے ساتھ اللہ علم وہ کون سے لوگ تھے اب بیئے صاحب انکوائری کرنے کے لئے بھی گئے اس کی ماں سے بات چیت کیا اور ماں نے بچے کی قسم کھا کے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ کیا کیا جائے کیسے انویسٹیگیشن کی جائے چاہر گواہ لائے جائے کیا کیا جائے تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی کہ اگر کسی کے بارے میں کسی نے کچھ اڑا دیا ہے تو جس کے بارے میں اڑایا ہے اس سے پوچھتا اس نہیں کرنے چاہیے آپ کو بلکہ جس نے اڑایا ہے اس کو پکڑ کے پوچھنا چاہیے ابھی آپ کے تال اسے کوئی کہتے ہیں آپ چور ہو تو میں جا کے آپ سے پوچھوں کہ بھائی اگر واقعی آپ نے چوری کی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے اللہ کہ آپ کا کوئی قریبی ہو لڑکا ہو آپ کی بیٹی ہو آپ اس کا مسئلہ ہو تو چلو بلا کے پوچھیں تو اتنا برا نہیں لگتا ہے لیکن باہر کا آدمی آکے پوچھے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کیونکہ اصلاً اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اپنی برات کا ثبوت دے اصل ذمہ داری اس شخص کی ہے جو الزام لگا رہا ہے ہمارے یہ بداخلہ کی بہت عام ہے کہ کہیں سے بھی کوئی افوائے اڑی کچھے کے بارے میں پٹ سے اس کو کال کر کے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیا تو یہ بہت ہی بدتمیزی والی بات ہے جس نے افوائے اڑا ہی ہے جس نے بات کے اس کو پکڑ کے پوچھیں کیا پروف اگر پروف دے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہیں دفن کر دو اس کو دیکن جو ملزم ہے جس پہ الزام لگا جا رہا ہے جو متحم جس کو کیا جا رہا ہے اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہیے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے تو یہ چیز آپ سمجھیں پہلے کہ اگر کسی کو متحم کیا جا رہا ہے کسی پہ الزام لگا جا رہا ہے تو ڈائریک پہلے اس سے کوئی پوچھتاش نہ کریں جو الزام لگانے والے ہیں جو تحمت رکھنے والے ہیں ان کو پکڑ کے ان سے گواہ طلب کریں اگر وہ کوئی ثبوت دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ان کی افاہ انہی کے موہ پہ مار دیں کسی کو ڈسٹرپ نہ کریں یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھا تو انہوں نے بچے کی قسم کھایا تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے بچے کی قسم کیوں کھایا بھئی آپ جا کے ان کو سمجھیں کہ بچے کی قسم کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی علمی تربیت دینی تربیت کتنی ہے اگر کوئی عورت اپنے بچے کی قسم کھا کے بات کر رہی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی دینی تربیت ہو سکتی ہے تو انہیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ بچے کی قسم نہیں کھانا چاہیے برحال آپ نے غلطی کی پوچھ کے کوئی الزام لگا رہا ہے اس سے پوچھنا چاہیے نہ کہ اس کو جا کے پوچھیں آپ پوچھ کے کیا ملنے والا ہے وہ عورت نہ بولے آپ کریں بچے کی قسم کاری نہ کرنے کے بعد بھی آپ کو ان کے کی نہیں ہو رہا تو پوچھ کے فائدہ کیا آپ کو جب نہیں اعتبار ہے کسی پر تو پوچھ کے مطلب کیا بنا تو پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے یہ جو بچے کی قسم انہوں نے کھائی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر ثابت نہیں ہوتا ہے یعنی کوئی کچھ لوگ افوائے اڑا رہے ہیں ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے تو ہمیں کسی کو متحم نہیں کرنا چاہیے ہمیں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے اور باقی آپ کی مرضی ہے شادی کریں یا نہ کریں آپ کو اتمنان ہے تو کریں نہیں اتمنان ہے تو کریں وہ آپ کی مرضی کوئی ایسا تو ہے نہیں کیونکہ رشتہ آگیا تو ضروری ہے البتہ یہ جو آپ نے کہا کہ لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس پسند کے پیچھے کتنی کہانیاں اللہ ہی بہتر جانتا ہے مطلب کوئی رشتہ لے کر آیا آپ کے سامنے آپ کو پسند یہ ہے کوئی اور معاملہ ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر کوئی اور معاملہ ہے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے تعلق میں ہوتے بات چیت کرتے ہیں تو یہ خود حرام طریقے سے ایک پروسس ہوا سب سے پہلے اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر توبہ نہیں کیے آپس میں کوئی بڑا معاملہ ہوا تو پھر وہ نکاحی جائز نہیں ہے اس لئے اگر کوئی معاملہ ہے تو یہاں پہ توبہ کرنا بہت ضروری ہے اچھا ایک بات اور آپ نے پوچھی ہے کہ کیا یہاں پہ چار گواہ لائے ہیں رہے بھئی آپ کو حد جاری کرنی ہے کسی کو رجم کرنا ہے کسی کو سزا ہے موت دینی آپ قاضی ہیں چار گواہ لے کر آئیں گے کیوں آپ چار گواہ لے کر آئیں گے جو آدمی الزام لگا رہا ہے وہ اکیلہ ہے اس سے آپ پوچھیں الزام لگا رہا وہاں آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی بات نہیں مانی جاتی ہے کیا کوئی اور ہے تو آپ صرف بات کی تصدیق وغیرہ کی حد تک اگر کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں اور کون کون اس میٹر میں تو کم سے کم چار آدمی بولتا ہے تو اس کا کوئی وزن ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے اس کو آپ کو ریجیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ چار گواہ کو کلٹ کرنے کے تو ڈال ڈپٹ کے معاملہ ختم کریں تو بہرحال اس طرح کی جو تحمتیں ہوتی ہیں عام طور سے یہ چار گواہ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تحمت لگا دیا کسی نے کہیں رشتہ ہونے جا رہا ہے اور پیچھے سے کسی نے آکے خود دیا تو کچھ لوگ رشتہ خراب کرنے والے بھی ہوتے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو بلا وجہ کسی کو بند نام کر رہا ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اتمنان ہے یعنی اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے آپ حق بجانی میں ہیں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے لڑکی کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ لوگا معاملہ ٹھیک ہے تو یہ ان کی ماں کا جو مسئلہ ہے اس کے طالے سے کوئی بختہ ثبوت نہیں ملتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ثبوت مل بھی گیا مالو بدکاری کیا بھی تا انہوں نے اگر توبہ کر لیا ہے تو بھی معاملہ ختم ہے تو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں اگر توبہ کر لیا ہے معاملہ ختم ہو گیا دس سال ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا تائب ہو چکی ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور سب سے بیشت تو یہ ہوتا ہے بہتر تھی ہوتا ہے کس طرح کے معاملات میں آپ کے جو لوکل عالم ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے کسی عالم سے مل کے رائے مشورہ کر کے کوئی خدم اٹھائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور میں دیکھیں یہ بات ہے آپ کے لئے واضح ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب مجھے ایک سوال کرنا ہے یہ کہ شرک جو کرتے ہیں بیدت کرتے ہیں ان لوگ کی جو مسجدیں ہوتی ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں ان لوگ جو مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اس مسجد میں ہم اپنا تعون کر سکتے ہیں یعنی کہ سواب جاریہ کے لئے کچھ دے سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی دے سکتے ہیں جسے ہمیں اجر ملے گا یا نہیں یہ جرحہ کلیئر کیجئے بتائیے ایک برائے مربانی آپ نے شروع ہی میں جب یہ کلیئر کر دیا کہ جہاں شرک ہوتا ہے شرکیاں کام ہوتے ہیں تو ایسی مسجدوں میں تعون کر سکتے کی نہیں بلکل نہیں کر سکتے جہاں شرک ہو رہا ہے جہاں بیدات ہو رہی ہیں تو شرک و بیدات کے اڈے جہاں بند رہے ہیں وہاں پہ آپ تعون کے لئے پیسے کیسے دے سکتے ہیں اور کیا اہلِ توحید کی ہاں مساجدیں بننا بند ہو گئی ہیں کیا ان کو تعون کی ضرورت نہیں ہے آپ مطلب کس دنیا میں ہیں اگر آپ کو تعون کرنا ہے تو بے شمار اہلِ توحید کی مساجد بن رہی ہیں بننے والی ہیں آپ وہاں پہ تعون کیجئے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں شرک اور بیدات کے اڈے بننے والے ہیں مسجد کے نام پہ وہاں پہ تعون کریں گے تو ایسی جگہ پہ تعون نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ شرک ہو بیدات ہو ایسی جگہ تعون کرنا چاہیے جہاں توحید کا بول بلہ ہو جہاں سنت کی تعلیم عام کی جائے وہاں پہ تعون کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام عفض السلام ہے میں تلنگانا حیدرباد سے یہ سوال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے فرض نماز میری چھوٹ سکی ہے جماعت کے ساتھ اب میں وضو بنا کر آیا تو کیا میں اخامت دے کے نماز پڑھنا یا ویسی نماز پڑھنا تھوڑا اس کی وضاحت چاہتا ہوں اخامت دینا ضروری ہے یا نہیں دیئے تو بھی چلتا اور گھر میں بھی پڑھنا ہے تو اخامت دے کے پڑھنا اگر نماز چھوٹ گئی گھر میں پڑھنا ہے آزباز و مساجد بریلیوم کے ہے وہ حساب سے گھر میں بھی پڑھیں تو اخامت دینا ضروری ہے یا نہیں تھوڑا واضح کریئے شیخ عزاکم اللہ خیر یہ عبدالسلام بھائی ہیں ٹلنگانہ ہیدراباد سے سوال پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں ہم شامل نہیں ہو سکے اکیلے نماز پڑھ رہی ہے تو کیا اقامت کہنا بھی ضروری ہے دونوں جائز ہیں آپ چاہے تو اقامت کیا بھی سکتے ہیں اور چاہے تو بغیر اقامت کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے گھر ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو کوئی میدان ہو کوئی بھی جگہ ہو آپ چاہے تو اقامت کہے بھی سکتے ہیں اور چاہت اقامت نہ بھی کہیں دونوں طریقہ دروس سے دونوں طریقے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس تعلق سے پہلے بھی سوال آئے ہیں اور ہم نے اور تفصیل میں یہ بات بیان کر رکھی ہے آپ سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں امید ایک کی بات آپ کے لئے کافی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام عبدالسلام ہے میں تلنگانہ حدربہ سے سوال کر رہا ہوں فرض نماز میں سنا پڑھتے ہیں سنت اور نوافل میں بھی سنا پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے امید کرتا ہوں شیخ آپ یہ سوال سن کر جل سے جل جواب دیں گے انشاءاللہ نزاکم اللہ خیر یہ عبدالسلام بھائی ہیں دوسرا سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جو ہم نماز شروع کرتے ہیں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد تو سر سے پہلے ہم سنا پڑھتے ہیں تو سنا صرف فرض نماز میں پڑھنی ہے یا کوئی دوسری نماز جیسے سنت پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی نماز شروع کرتے ہوئے سنا پڑھنی ہے تو دیکھئے ہر نماز کے شروع میں سنا پڑھنی ہے اس کا ایک دوسرا نام استفتا ہے دعائے استفتا یعنی نماز شروع کرنے کی دعا ہے تو یہ سنا آپ کو ہر نماز میں پڑھنی ہے جب جب نماز شروع کریں گے چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہے نفل ہے تحجد ہے اشراق کی نماز ہے کوئی بھی نماز ہے اس سے پہلے سنہ پڑھیں گے صرف نماز جنازہ کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہاں سنہ پڑھیں گے کی نہیں پڑھیں گے تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا طریقہ چونکہ الگ ہے اور اس میں یہ سرحات آ چکی ہے سور فاتحہ پڑھنے کی اور پھر سنہ پڑھنے کی سرحات نہیں آئی ہے اس لئے ہم وہاں نہیں پڑھیں گے اور باقی جو نمازیں ہیں وہاں پہ چکی سور فاتحہ دعائے سنہ ہر چیز کی سرحات ملتی ہے اس لئے وہاں پہ پڑھیں گے لیکن نماز جنازہ میں نہیں پڑھیں گے نماز جنازہ کے علاوہ باقی کوئی بھی نماز اسی نہیں ہے جس میں آپ سنہ نہ پڑھیں سب میں سنہ پڑھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سامنے تحریری سوالات ہیں ان میں سے بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے ضعیف حدیث پر عمل کیا یہ سوچ کر یہ فرمان نبی پاک ہے تو کیا وہ گنے گار ہوگا جبکہ ضعیف حدیث صرف راوی کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ضعیف حسن صحیح حدیث کو الگ نہ نبی پاک کہ فرمان نے کیا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ کسی تابعی سے ثابت ہے یہ بڑا ہی عجیب دعویٰ ہے اس میں کسی بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی ضعیف حدیث کو پر عمل کیا کہ سوچ کر کی فرمان نبی ہے تو کیا گناہ ملے گا یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر ہم نے نکلی نوٹ چلا دیے کسی کو دے دیے یہ سوچ کے لکے چلو اصلی نوٹ ہے یعنی اصلی سوچ لیا ہی ہمارے ہاتھ میں نکلی اصلی سوچ کے چلا لیا تو کیا یہ کرائم ہوگا کی نہیں ضائع سی باتیں پکڑے جائیں گے تو اچھی خاصی مرمت ہوگی تو ایسے حدیث کا بھی ہے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ نے نبی کے حوالے سے نبی کا جان کے بیان کر دیا تو اسی کا نام جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے کہ جان بوجھ کے جو میرے حوالے سے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اور ابن ماجا وغیرہ کی روایت ہے کہ میرے تعلق سے اگر کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف سچی بات ہی کہے گا یعنی سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پابند کیا ہے کہ ہم نبی کے حوالے سے صرف سچ بات ہی کہہ سکتے ہیں سچ کے علاوہ علم گلم بات نہیں کہہ سکتے وہ بہنو اسرائیل کے بارے میں اجازت بھی ہے کہ اسرائیلی روایات ہیں اگر قرآن نوڈیسن انٹیگر آتی ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ اجازت نہیں ہے کہ جو بات نبی کی ثابت نہیں ہے اسے آپ بیان کریں یہ ہرگز جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا نہیں کیا گیا نہ صحابہ کے دور میں نہ تابین کے دور میں ان ادوار میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ضعیف حدیث نہیں نبی کے نام سے جو چاہے بیان کر دیں بلکہ صحابہ تابین نے باقیدہ پوچھتاچ کیا تحقیق کیا صحابہ کے دور میں بھی تفتیش کی کوئی حدیث بیان کیا تھی تو تفتیش کی جاتی تحقیق کی جاتی کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کتنے واقعات ہیں کہ کئی جگہ تو دنڈا کوڑا اٹھانے کے لئے تیار ہوگیا کہ اگر یہ ثابت نہیں ہو تو پڑائی ہوگی ایسے صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کو پتا چلا کہ کوئی جھوٹ بول سکتا تو ہم نے صندت مانگنا شروع کر دیا ثبوت مانگنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے آگے بڑھتے گیا دور تو چونکہ جھوٹ بولنے کے رواج بڑھتے گیا صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کتنے سخت وارننگ دی ہے کہ کچھ ایک زمانہ آئے گا کہ تم کو کچھ لوگ حدیث سنائیں گے مَعْلَمْ تَسْمُ عَنْتُمْ وَلَا عَبَاءُكُمْ جن حدیثوں کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا تو فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ تم ان سے دور رہنا وہ تمہیں گمراہ نہ کرنے پائیں تو بھائی نبی نے بتایا ہے کہ جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں سے دور رہنا تمہیں گمراہ کر دیں گے جھوٹی حدیث بیان کرنا گمراہی ہے نبی کے حوالے سے جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی سنائی ہے اور یہ تاقید کی ہے کہ میرے حوالے سے سچ بیان کیا جائے اتنی ساری تاقیدات کے ہوتی ہوئے کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی کے دور میں ضعیف اور صحیح کی کوئی پہچانی نہیں تھی یعنی جو چاہیں آپ بیان کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو باقیدہ یہ تاقید ہے یہ حکم ہے کہ نبی کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا صرف سچی باتیں جو ہے بولنا ہے اور صحابہ کے دور میں بھی یہی چلتا رہا تعابین کے دور میں بھی یہی چلتا رہا ہاں ہر جیسے اسی زمانہ آگے گیا اس کی استلاحات بنتی گئیں یعنی فنی طور پر ایک ایک نام آیا لیکن اس کا امیلہ نہیں کی یہ چیز ہے یعنی تفتیش اور تحقیق کا جو معاملہ ہے وہ نبی کے دور ہی سے چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کسی کوئی اجازت نہیں تھی کہ نبی کے نام سے جو چاہے کوئی بیان کر لے اس کی بھی جانچ پرتال ہوتی تھی اس کی بھی تحقیق ہوتی تھی اگر کسی بھی آدمی کو اتمن نہیں ہوتا تو اس کو چیک کرتا تھا اتمنان کرتا تھا کہ نبی کی بات ہے یا نہیں ہے ہر دور میں ایسے ہوتا تھا تو تحقیق کا ایک کوئی نہ کوئی طریقہ تھا لیکن جیسے سے آگے زمانہ گزرتا گیا اور یہ بقعدہ ایک فن کی شکل اختیار کرتا گیا تو استلاحات بنتی ہیں مستلاحات وجود میں آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصلاً یہ چیز پہلے سے نہیں تھی تو خلاص ہے یہ کہ ضعیف حدیث آپ نہیں بیان کر سکتے میری ایک کتاب ہے قرآنی آیات کا جواب نیٹ پہ اپلوڈ ہے میری ایف سائٹ پہ آپ جائیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے شروع میں میں نے ایک اچھی خاصی بحث درج کر رکھی ہے اس معاملے میں کہ ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے اس سے عمل کر سکتے کی نہیں اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ کافی معلومات ملیں گے ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیلنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے جوابات جاننا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو ملیں گے ہم جواب لینے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ